محمد سید الکونین واتقالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ماہ ربیل ثانی کا بابرکت مہنہ سروح ہو چکا ہے جیسے کہ میں آپ کو ہر اسلامی مہنے کے آغاز میں ہر مہنے کا خاص صدقہ پیس کرتا ہوں صدقہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بہت حدیثیں موجود ہیں کہ صدقہ ہر آفت مصیبت اور بلاو سے محفوظ رکھتا ہے اور صدقہ کرنا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جب آپ اپنی حلال کمائی میں سے اپنی حسیت کے مطابق صدقہ خیرت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور بے سمار برکتیں بھی عطا کرتا ہے تو بہرحال آج میں آپ کو ربیل ثانی میں کیا جانے والا صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقے کے طور پر آپ کیا کیا چیز دے سکتے ہیں وہ بتاؤں گا اور اس مہینے میں دو طرح کے صدقے دیے جاتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا آپ چاہے تو دونوں طرح کے صدقے دے سکتے ہیں یا کوئی ایک صدقہ بھی کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں سے ہر طرح کی بے برکتی اور نہوست کو ختم کر دے گا اور پورا سال رزق دولت کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اس مہینے کا ایک خاص وظیفہ جو کہ ہر مومن کو ایک بار اس مہینے میں یہ عمل کر لینا چاہے تاکہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہ ہوگی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات کی فضیلت یہ ہے کہ اس عمل سے اللہ آپ کو دولت سے مالا مال تو کر ہی دے گا بلکہ قبر کے عجاب سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے مرتے وقت تک کلمہ نصیب ہوتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کی موت ایمان پر ہو جائے تو یہ کلمات کی فضیلت حدیثوں میں اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے تفصیل سے بیان کی تو صدقے کا طریقہ اور عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہر عمل کی عزازت ہر مومن بھائی بہن کو عام ہیں کسی کو بھی مجھ سے یا کسی اور سے عزازت لینے کی قطن ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمینڈ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے ربیال آخر میں کیا جانے والا صدقہ اس مہینے کا خاص اسم آزم اور ایک خاص عمل کا مکمل طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو اس مہینے میں آپ کو جو چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے وہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کو بہت ساری چیز لاکر دے دینی ہے اس مہینے میں جو صدقہ کرنا ہے وہ آپ چاہے تو کوئی سبجی لے لے یا تو کوئی فل لے لے یا تو آپ کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں تو پیسے بھی دے سکتے ہیں یا تو پھر کسی مومین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو بھی کھلا سکتے ہیں اگر آپ کوئی سبجی یا فل دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پر ایک عمل کرنا ہے پھر صدقہ دینا ہے تو اس پورے مہینے میں آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں اس کا کوئی خاص وقت یا دین نہیں ہے ربیال آخر کے پورے مہینے میں آخری دن تک آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں اب آپ پہلے جو بھی چیز دینا چاہتے ہیں وہ اپنی حسیت کے مطابق باجار سے لے آئے اور پھر باوجو ہو کر جا نماز پر بیٹھ جائے اور پھر اس چیز کو اپنے سامنے رکھ دینی ہے اور پھر اول کوئی سا بھی درودے پاک پڑھ یا تو درودے ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھ اور پھر آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر اب آپ کو آیت الکرسی تین سو اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے جی ہاں آپ کو آیت الکرسی تری فورٹی ون مرتبہ پڑھ لینی ہے آپ چاہے تو شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں یا تو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو آیت الکرسی زبانی یاد نہیں ہے تو کسی بھی پنسورہ میں دیکھ کر یا تو قرآن پاک میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ تین سو اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھیں گے اور پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درودے پاک یا تو درودے ابراہیمی پڑھ کر اس چیز پر دم کر دینا یعنی فوق مار دینی ہے اور پھر وہ چیز کسی گریب مومن کو صدقے کی نیت سے دے دینی ہے بس اتنا سا یہ صدقہ کر دینا ہے انشاءاللہ یہ صدقہ کرتے ہی اللہ آپ کے گھر میں خیر و برکتیں عطا کرے گا اور گیپ سے ایسے امداد فرمائے گا کہ رزق کی فراوانی ہوگی اور آپ ہر آفت مصیبت اور بلاؤ سے محفوظ رہو گے اب اس مہینے میں ایک دوسرا صدقہ بھی کیا جاتا ہے یہ صدقہ گوست کا صدقہ ہے جس میں آپ کو کوئی چیز پڑھنی نہیں ہے بس آپ اپنی حیثیت کے مطابق باجار سے گوست لے آئے اور پھر صدقے کی نیت سے کسی گریب مومن کو دے دینا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کہ آپ آیت القرصی والا صدقہ کر دیتے ہیں تو بہتر ہے آپ کو ساتھ میں آیت القرصی کے روحانی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور آپ کا گھر ہر جادو جن آسیب اور مصیبت اور آفتوں سے محفوظ ہو جائے گے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں آپ کو جو بھی طریقہ ٹھیک لگے وہ ایک صدقہ کر دینا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا کرے گا کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی یہ صدقہ یاد کر کے ضرور کر دینا ہے اب علم جعفر کی روشنی میں اس مہینے کا ایک خاص اسم عظم ہے جو آپ کو صرف ستائیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ جب بھی اپنے گھر سے کہیں باہر جائے یا تو آپ اپنے کام پر جائے یا حافظ جائے تو یہ اللہ کے دو ناموں کو صرف ستائیس مرتبہ پڑھ لینے اور پھر گھر سے باہر جانا ہے تو یہ دو نام یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم یا اللہ 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 تو آپ کو یہ دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر صرف ستائیس مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور پھر گھر کے باہر جانا ہے اب اس مہینے کا ایک خاص وظیفہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پہلے عصر میں یعنی پہلے دس دن میں کسی بھی سات دن یہ عمل کر لینا ہے جو کوئی بھی اس عمل کو اس مہینے میں صرف سات دن کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی بھی زندگی بھر رزق کی کمی نہیں ہوگی اور اگر غریب ہیں مفلیس ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ گنی کر دے گا اب یہ عمل میں آپ کو ایک کلمات پڑھنے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روجہ اتعر کی جالی مبارک پر لکھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین بس ان کلمات کو اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینے بس اس عمل کو اس مہینے میں پہلے دس دن سات دن لگاتر کر لینا یا اگر کسی وجہ سے آپ پہلے دس دن میں یہ عمل نہیں کر پاتے تو پورے مہینے میں کسی بھی سات دن لگاتر یہ کلمات کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینے انشاءاللہ اس عمل کا یہ کرسما ہوگا کہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر میں رزق کے اسباب فوراں بننا شروع ہو جائیں اور اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کلمات کو اس عمل کے علاوہ بھی دن میں صرف سو مرتبہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو اسے قبر کے عجاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اس کلمے کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے تو اس مہینے میں دوسرا کوئی بھی عمل کرے یا نہ کرے لیکن یہ سات دن کا عمل ضرور کر لینا اللہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ آپ چاہے تو دونوں طرح کے صدقے دے سکتے ہیں یا کوئی ایک صدقہ بھی کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں سے ہر طرح کی بے برکتی اور نہوست کو ختم کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ